موسیقی گنتی اور اس کا تیسرا باب جو اکاون آیات پر مشتمل ہے اور جس روز خداوند نے کوہ سینہ پر موسیقی سے باتیں کی تب حارون اور موسیقی کے پاس یہ اولاد تھی اور حارون کے بیٹوں کے نام یہ ہیں ندب جو پہلوٹھا تھا اور ابیہو اور علی ازر اور اتمر حارون کے بیٹے جو کہانت کے لیے ممسو ہوئے اور جن کو اس نے کہانت کی خدمت کے لیے مخصوص کیا تھا ان کے نام یہی ہیں اور ندب اور ابیہو تو جب انہوں نے دشت سینہ میں خداوند کے حضور اپری آگ گزرانی تب ہی خداوند کے سامنے مر گئے اور وہ بے اولاد بھی تھے اور علی ازر اور اتمر اپنے باپ حارون کے سامنے کہانت کی خدمت کو انجام دیتے تھے اور خداوند نے موسیقی سے کہا لاوی کے قبیلے کو نزدیک لا کر حارون کاہن کے آگے حاضر کر تاکہ وہ اس کی خدمت کریں اور جو کچھ اس کی طرف سے اور جماعت کی طرف سے ان کو سونپا جائے وہ سب کی خیمہ اجتماع کے آگے نگہبانی کریں تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں اور وہ خیمہ اجتماع کے سب سامان کی اور بنی اسرائیل کی ساری امانت کی حفاظت کریں تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں اور تو لاویوں کو حارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں سپرد کر بنی اسرائیل کی طرف سے وہ بالکل اسے دے دیے گئے ہیں اور حارون اور اس کے بیٹوں کو مقرر کر اور وہ اپنی کہانت کو محفوظ رکھیں اور اگر کوئی اجنبی نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو ان سبوں کے بدلے لے لیا ہے جو اسرائیلیوں میں پہلوٹھی کے بچے ہیں سو لاوی میرے ہوں کیونکہ سب پہلوٹھے میرے ہیں اس لیے کہ جس دن میں نے ملک مصر میں سب پہلوٹھوں کو مارا اسی دن میں نے بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کو کیا انسان اور کیا حیوان اپنے لئے مقدس کیا سو وہ ضرور میرے ہوں میں خداون ہوں پھر خداوند نے دشت سینہ میں موسیٰ سے کہا بنی لاوی کو ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق شمار کر یعنی ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے ہر لڑکے کو گننا چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے اسے دیا ان کو گنا اور لاوی کے بیٹوں کے نام یہ ہیں جیرسون اور کہات اور مراری جیرسون کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں لبنی اور سمئی اور کہات کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے امرام اور اظہار اور حبرون اور ازییل ہیں اور مراری کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے محلی اور موسی ہیں لاویوں کے گھرانے ان کے آبائی خاندانوں کے موافق یہی ہیں اور جیرسون سے لبنیوں اور سمئیوں کے خاندان چلے یہ جیرسونیوں کے خاندان ہیں ان میں جتنے فرزندے نرینہ ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے تھے وہ سب گنے گئے اور ان کا شمار سات ہزار پانچ سو تھا جیرسونیوں کے خاندانوں کے آدمی مسکن کے پیچھے مغرب کی طرف اپنے ڈیرے ڈالا کریں اور لائیل کا بیٹا علیاصف ہیرسونیوں کے آبائی خاندانوں کا سردار ہو اور خیمہ اجتماع کے جو سامان بنی جیرسون کی حفاظت میں سوم پہ جائیں وہ یہ ہیں مسکن اور خیمہ اور اس کا غلاف اور خیمہ اجتماع کے دروازے کا پردہ اور مسکن اور مصبے کے گرد کے سہن کے پردے اور سہن کے دروازے کا پردہ اور وہ سب رسیاں جو اس میں کام کرتی ہیں اور کہات سے امرامیوں اور اظہاریوں اور حبرونیوں اور ازیلیوں کے خاندان چلے یہ کہاتیوں کے خاندان ہیں ان کے فرزند نرینہ ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے آٹھ ہزار چھے سو تھے مقدس کی نگہبانی ان کے ذمہ تھی بنی کہات کے خاندانوں کے آدمی مسکن کی جنوبی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کریں اور ازیل کا بیٹا علی سفن کہاتیوں کے گھرانوں کے آبائی خاندان کا سردار ہو اور صندوق اور میز اور شمادان اور دونوں مذہبے اور مقدس کے ضروف جو عبادت کے کام میں آتے ہیں اور پردے اور مقدس میں برتنے کا سارا سامان یہ سب ان کے ذمہ ہو اور حارون کاہن کا بیٹا علی ازر لاویوں کے سرداروں کا سردار اور مقدس کے متولیوں کا ناظر ہو مراری سے محلیوں اور موشیوں کے خاندان جلے یہ مراریوں کے خاندان ہیں ان میں جتنے فرزندے نرینہ ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے تھے وہ چھہ ہزار دو سو تھے اور ابھی خیل کا بیٹا سوریل مراریوں کے گھرانوں کے آبائی خاندان کا سردار ہو یہ لوگ مسکن کی شمالی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کریں اور مسکن کے تختوں اور اس کے بینڈوں اور ستونوں اور خانوں اور اس کے سب آلات اور اس کی خدمت کے سب لوازم کی محافظت اور سہن کے گردہ گرد کے ستونوں اور ان کے خانوں اور میخوں اور رسیوں کی نگرانی بنی مراری کے ذمہ ہو اور مسکن کے آگے مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے یعنی خیمہ اجتماع کے آگے موسیٰ اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے ڈیرے ڈالا کریں اور بنی اسرائیل کے بدلے مقدس کی حفاظت کیا کریں اور جو اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے سو لاویوں میں سے جتنے ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے تھے ان کو موسیٰ اور حارون نے خداوند کے حکم کے موافق ان کے گھرانوں کے مطابق گنا وہ شمار میں بائیس ہزار تھے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب نرینہ پہلوٹھے ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے گن لے اور ان کے ناموں کا شمار لگا اور بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کے عوض لاویوں کو اور بنی اسرائیل کے چپائیوں کے سب پہلوٹھوں کے عوض لاویوں کے چپائیوں کو میرے لیے لے میں خداوند ہوں چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کو گنا سو جتنے نرینہ پہلوٹھے ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے گنے گئے وہ ناموں کے شمار کے مطابق بائیس ہزار دو سو تہتر تھے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کے بدلے لاویوں کو اور ان کے چپائیوں کے بدلے لاویوں کے چپائیوں کو لے اور لاوی میرے ہوں میں خداوند ہوں اور بنی اسرائیل کے پہلوٹھوں میں جو دو سو تہتر لاویوں کے شمار سے زیادہ ہیں ان کے فدیے کے لیے تو مقدس کی مسکال کے حساب سے فیکس پانچ مسکال لینا ایک مسکال بیس جیرہ کا ہوتا ہے اور ان کے فدیے کا روپیہ جو شمار میں زیادہ ہیں تو حارون اور اس کے بیٹوں کو دینا سو جو ان سے جن کو لاویوں نے چھڑایا تھا شمار میں زیادہ نکلے تھے ان کے فدیعے کا روپیہ موسیٰ نے ان سے لیا یہ روپیہ اس نے بنی اسرائیل کے پہلوٹھوں سے لیا سو مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک ہزار تین سو پینسٹھ مسکالیں وصول ہوئیں اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق فدیعے کا روپیہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا حارون اور اس کے بیٹوں کو دیا